مستر و مشتق و جامد اچھا بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فیل دو قسم پر ہے یا وہ سلاسی ہوگا اور یا رباعی اگر تین حرف اصلی ہیں تو وہ سلاسی اگر چار حرف اصلی ہیں تو وہ رباعی اور حرف اصلی کا پتہ کیسے چلے گا جو فا عین اور لام کے مقابلے میں آئے اور گردانوں میں پہچاننے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ جو تمام گردانوں میں موجود ہوں کہیں پر بھی نہ گریں اور یہ کس کے اندر سرحی کے اندر ہاں باقی معتل وغیرہ میں گر بھی جائے گا لیکن اصل اعتبار کس کا ہے صحیح کا ہے اور صحیح کے باب آپ کو آتے ہوں گے تو معتل کے اندر بھی آپ پتہ لگا سکیں گے کہ کون سا حرف اصلی یہاں موجود ہے اور کون سا گر چکا ہے اور پھر آپ کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سلاسی بھی دو قسم پر ہے اور رباعی بھی یا تو وہ مجرد ہوگا یا مزید فی تو سلاسی مجرد مجرد کا معنی خالی ہونا جو زائد حرف سے خالی ہو خالی ہو تو سلاسی دو قسم پر گویا ہو گیا ایک سلاسی مجرد اور ایک سلاسی مزید فی اور رباعی بھی دو قسم پر ہوا ایک رباعی مجرد اور ایک رباعی مزید فی دیکھو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے رباعی مجرد یعنی جو زائد حرف سے خالی ہے وہ رباعی مجرد کا معنی خالی ہونا اور رباعی مزید فی دیکھو ذرا لفظوں پر غور کرو مزیدن فیہی مزید اس میں ہے اس میں کیا ہے ایک مزائد حرف اس میں زائد حرف ہے مزیدن فیہی اور کسی باب میں زائد حروف ہیں یا نہیں اس کا پتہ کس سیغے سے چلے گا ماضی کے پہلے سیغے سے اس کا پتہ چلے گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی مثالیں بھی ذکر کی تھی اور پھر بتلایا تھا کہ یہ اقسام حروف کے اعتبار سے فیل جو ہے وہ چار قسم پر ہے صحیح محموز معتل اور مزاف صحیح کا کیا معنی ہے جو درست رہے یعنی اس میں کسی قسم کی تبدیلی وغیرہ نہ آئے بھائی جو اسے قانون کے مطابق ہونا چاہیے وہ ویسا ہی ہے یعنی اس میں کوئی اعلال وغیرہ نہ ہوا ہو کوئی حروف گرے نہ ہوں اور صحیح کسے کہتے ہیں کہ جس میں کس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں محموز وہ ہے جس میں کوئی ایک حرف حرف اصلی جو ہے وہ حمزہ ہو اور معتل معتل وہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو بھئی حرف علت ان کے مقابلے میں آئے اور معتلن میں نے بتلایا تھا اس میں لام کیا ہے مشدد ہے اور یہ کس سے ہے علت سے ہے علت سے تو اس کے اندر چار پانچ قسمیں داخل ہو گئیں بھئی اس میں مثال بھی داخل اجواف بھی ناقص بھی لفیف مقرون بھی اور لفیف مفروق بھی بھئی اور مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کیونکہ یہ صحیح جیسا ہے صحیح یعنی اس میں تبدیلیاں بہت کم ہوتی ہیں تو یہ تقریباً صحیح جیسا اس کی کردانیں ہوتی ہیں اور اجواف کو اجواف کیوں کہتے ہیں کیونکہ اجواف کا معنی ہے خالی پیٹ والا اور اس میں بھی درمیان میں ہر فعلت ہے اور ہر فعلت تو کمزور ہوتا ہے تو یوں سمجھو گویا اس کا پیٹ کیا ہے خالی ہی ہے اور ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں کیونکہ ناقص کا معنی ہے جس میں کمی ہو جبکہ بعضوں نے لکھا ہے ناقص کا معنی ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو بھی اور ناقص کے اندر بھی آخر میں ہر فعلت ہے تو وہ بہت سی جگہ گر جاتا ہے اس لئے اس کو ناقص کہتے ہیں لفیف جس میں دو حرف علت آئیں اور اس کو لفیف کیوں کہتے ہیں یہ لفیف سے ہے لفیف کا معنی لپیٹنا اور چونکہ یہاں بھی حروف علت نے کیا کیا ہوئے پورے لفظ کو گویا اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو لفیف کے اندر کم از کم دو حرف علت ہوں گے اور عموماً جو ہے وہ حروف علت فا اور لام کے مقابلے میں آئیں گے یا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے اور فا اور عین کے مقابلے میں بھی آ سکتے ہیں لیکن بہت قلیل بھئی جیسے ویل ان بھئی اور یا کیا ہے یہ دونوں حرف علت ہیں لفیف ہوا تو یہ کل دس قسمیں بن گئیں بھئی دس قسمیں لیکن تاکہ طلبہ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اس لیے سرفیوں نے کتنی قسمیں کا اعتبار کیا ساتھ کا اعتبار کیا وہی دس جو ہیں ان کو ساتھ کے اندر سمیٹ دیا بھئی اور لفیف مقرون اور مفروغ اس کو صرف لفیف کہہ دیا اس میں دونوں آگئے اور محمود الفا محمود العین اور محمود اللام کو صرف کیا کہہ دیا محمود تو اس میں تینوں قسم کے محمود آگئے تو یہ تقسیم آسان بھی ہے یاد کرنے میں طلبہ کے لیے اب آگے دیکھئے آگے بتلا رہے ہیں کہتے ہیں اسم برسے قسم مصدر و مشتق و جامد اچھا پہلے سمجھ لیں اس کو بھئی یاد رکھو یہ جو اسم ہے یہ تین قسم پر ہے یا یہ مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا اور یا جامد مصدر مصدر دیکھو یہ مصدر کونسا سیغہ ہے زارف کا سیغہ زارف کا سیغہ اور صدور کا معنی ہونا تو مصدر ہونے کی جگہ نکلنے کی جگہ تو مصدر وہ وہ اسم جس سے آگے اور سیغے نکلیں اس کو کیا کہتے ہیں مصدر کہتے ہیں تو زربن اسی سے کیا بنے گا زاربا پھر اسی سے کیا بنے گا یزربو پھر انہی سے کیا بنے گا زاربن اور مزروبن اور مزربن وغیرہ یہ سارے سیغے تو یہ سیغے اس کس سے بنتے ہیں مصدر سے مصدر سے اس لیے مصدر کو مصدر کہتے ہیں کہ یہ نکلنے کی جگہ ہے یعنی یہاں سے سیغے نکلتے ہیں یہ اصل ہیں اور باقی اسے بنتے ہیں اور نکلتے ہیں اور مشتق مشتق اشتقاق کا معنی جدا کرنا الگ کرنا نکالنا تو مشتق وہ سیغے جو مستر سے نکلیں ان کو کیا کہتے ہیں مشتق دیکھو کاف مشدد ہے اشتقاق کسی کہتے ہیں کہ ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنیں ایک سیغے سے دوسرا سیغہ نکلے اس کو کیا کہتے ہیں اشتقاق ایک سیغے سے دوسرا سیغہ نکالنا اور بنانا یہ کیا ہے اشتقاق ہے تو یہ جو فیل ہے فیل کس سے بنا مشتق اس طرح فیل ماضی بھی ایسی ہے اور فیل مزارے بھی اس میں فاعل بھی اسی طرح ہے تو وہ بھی کیا ہے مشتق اس میں مفعول بھی کیا ہے مشتق اس میں ظرف بھی کیا ہے مشتق اس میں آلہ بھی کیا ہے مشتق تو یہ سارے مصدر سے بنے ہیں اس لئے یہ سب کیا کہلاتے ہیں مشتق کہلاتے ہیں اور اس میں جامد وہ ہے جو کہ نہ تو اس سے اور لفظ بنے اور نہ وہ خود کسی سے بنا ہو کسی سے اس کا اشتقاق ہوا ہو بات سمجھ میں آرہی تو وہ مصدر بھی نہیں ہے اور مشتق بھی نہیں ہے یعنی اس سے اور سی غیر نکلتے بھی نہیں اور وہ خود بھی کسی سے بنا نہیں کسی سے اس کا اشتقاق نہیں ہوا تو اس کو کہتے ہیں اسم جامد جیسے رجل اب رجل یہ کیا ہے اسم جامد ہے جامد ہے کیونکہ یہ کسی مصدر سے نہیں بنا نہ یہ مصدر ہے اور نہ کسی مصدر سے بنا ہے لہذا یہ کیا کہلائے گا اسم جامد کہلائے گا بھئی تو اسم گویا کتنی قسم پر ہو گیا تین قسم پر مصدر اسم مشتق اور جامد ہو گیا بھئی تو دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں اسم برسے قسم اسم تین قسم پر ہے مصدر و مشتق و جامد مصدر مشتق اور جامد مصدر آنکھ دلالت کنت برکارے مصدر وہ ہے جو اسے کسی کام پر دلالت کرے بھئی مصدر میں کسی کام کا کرنا ہوگا بھئی مصدر وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے ضرب ان کا کیا معنی مارنا شرب کا کیا معنی پینا اور فتح ان کا معنی کھولنا نصر ان کا معنی مدد کرنا دیکھو یہ سب کام ہیں یہ سب کیا ہیں کام ہیں کھانا پینا سونا جاگنا بھاگنا کھیلنا یہ سب کیا ہیں کام ہیں تو مصدر جو ہے وہ کسی کام پر دلالت کرتا ہے بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں مصدر آنکھ دلالت کنت برکارے مصدر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام پر کار کام و در آخر معنی فارسیش توجہ ہے یہ فارسیش اس کو پڑھنا ہے یہ فارسی اور اس کے ساتھ شین کو جوڑ دیا اب یا پر زبر پڑھنا ہے سین پر زیر یا پر زبر فارسی یش اب یاد رکھو فارسی میں میم تا اور شین یہ استعمال ہوتے ہیں ضمیریں ہیں تو یہ میم تا اور شین یہ ضمیریں ہیں یہ میم متقلم کے لیے استعمال ہوتا ہے فارسی میں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب میری کتاب تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کتاب کے ساتھ میم کو جوڑ دوں گا کتابم کیا معنی میری کتاب یہ میم کس کے لیے آتا ہے متقلم کے لیے میری کے لیے کتابم اور مخاطب کے لیے مخاطب کے لیے تا آتی ہے لمبی تا بھئی مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب تو کہوں گا کتابت کیا کہوں گا کتابت یا قلمت تو یہ تا آتی ہے مخاطب کے لیے اور شین آتا ہے غائب کے لیے اس 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 کی کتاب تو میں کیا کہوں گا کتابش اس کا قلم کیا کہوں گا قلمش تو یہ شین کا معنی ہوگا اس اور تا کا معنی آپ کا تمہارا اور میم متقلم کے لیے ہے بھئی تو تا مخاطب کے لیے تو کہتے ہیں در آخر معنی فارسیش دیکھو معنی میں نے پڑھا حمزہ پڑھنا ہے کل میں نے ایک ذابطہ بتلایا تھا فارسی کا بڑا قیمتی ذابطہ کہ فارسی میں زیر دو مقاصد کے لیے آتی ہے یا تو زیر کس لیے آئے گی اضافت کے لیے یا زیر کس لیے آئے گی موصوب صفت بتلانے کے لیے کہ آگے صفت آ رہی ہے رجول شجاع یہ یوں کو زیر آئے گی صفت کے لیے کس کے لیے صفت کے لیے زیر آئے گی تو زیر کبھی اضافت کے لیے آتی ہے اور کبھی صفت کے لیے آپ نے موقع دیکھنا ہے دوسر کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے تو زیر لاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اضافت کے لیے اور صفت کے لیے فارسی میں کیا لے آتے ہیں پہلے لفظ پر زیر لے آتے ہیں یا یوں کو مضاف پر زیر لے آتے ہیں اور موصوف کے نیچے کیا لے آتے ہیں زیر اس سے پتہ لگتا ہے کہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زیر نہیں لا سکتے مثلا وہ جو پہلا لفظ ہے نا اس کے آخر میں علیف آ رہا ہے کیا آ رہا ہے علیف آ رہا ہے یا ہا ہے کیا ہے ہاں جیسے یہاں دیکھو معنی آگے فارسیش یہ اس کی صفت ہے فارسی معنی یہ کیا ہے اس کی صفت ہے اب ہم زیر نہیں لا سکتے تو پھر کیا کریں تو یاد رکھئے پھر اس صورت میں حمزہ لے آتے ہیں حمزہ لے آتے ہیں اور یوں پڑھیں گے معنی فارسیش معنی فارسیش صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور بعض اوقات ہاں ہوتی ہے آخر میں پہلے لفظ کے وہاں بھی اب زیر نہیں لا سکتے تو وہاں پر بھی حمزہ لے آتے ہیں مثلا جرعہ جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو پانی کا ایک گھونٹ پینا جرعہ گھونٹ کو کہتے ہیں پانی وغیرہ کسی بھی مشروب کا گھونٹ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جرعہ اور آب پانی کو کہتے ہیں اب میں کہنا چاہتا ہوں پانی کا گھونٹ پانی کا گھونٹ تو کیا کہوں گا جرعہ آب جرعہ آب اور آخر میں تو مجھے زیر لانی ہے اضافت کے لئے اور زیر تو یہاں آنی سکتی تو پھر کیا لاتے ہیں حمزہ تو کیسے پڑھیں گے جرعے آپ سورت سمجھ میں آگئی تو جرعے تو جہاں پر علف وغیرہ ہو تو وہاں پھر حمزہ لے آتے ہیں دوبارہ دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں مستر آنکھ دلالت کنت برکارے مستر وہ ہے جو دلالت کرے کسی کام پر و در آخر معنی فارسیش دن یا تن باشد اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوگا کیا ہوگا دن یا تن بھئی مستر میں نے بتلایا جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے کھانا پینا سونا جاگنا کھیلنا بھاگنا یہ سب کیا ہیں مسادر ہیں اور یہ سب مختلف قسم کے کام ہیں اردو میں تو اس کے علامت یہ ہے کہ آخر میں نہ آتا ہے کھانا پینا سونا جاگنا کھیلنا پڑنا لکھنا یہ سب کیا ہیں مسادر تو مستر کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں کیا آئے گا نہ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جہاں پر بھی نہ آجائے آپ فوراں کہیں یہ مستر ہے جیسے نانا اب نانا کیا ہے یہ مستر نہیں بھئی یہ تو یہ اس میں جامد ہے بھئی اور فارسی میں مستر کی علامت کیا ہے کہ فارسی میں اس کا ترجمہ کرو گے تو اس کے آخر میں دن یا تن آئے گا جیسے چلنا فارسی میں کہیں گے رفتن کھانا فارسی میں کہیں گے خوردن پینا فارسی میں کہیں گے نوشیدن اور کیا مثال کہنا گفتن قتل کرنا کشتن کھیت بونا کاشت کرنا کشتن کشتن ہو تو قتل کرنا کشتن ہو تو بونا کشت کھیت کو کہتے ہیں کرنا کردن تو دیکھا فارسی کے اندر مستر کا ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں کیا آئے گا دن یا تن آئے گا تو یہی بیان کر رہے ہیں وہ در آخر معنی فارسیش اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوگا ترجمہ پہ نظر ہے در آخر معنی فارسیش اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوگا جو اززربو زدن والقتلو کشتن وہ مشتق آن کے بر آوردہ شدہ باشد از فیل اور مشتق وہ ہے کہ بر آوردہ شدہ اس کو نکالا گیا ہو بر آوردن کا معنی ہے نکالنا اس کو نکالا گیا ہو یعنی بنایا گیا ہو از فیل نکالنے کا کیا معنی ہے اسے اسے بنایا گیا ہو از فیل کس سے بنایا گیا ہو فیل سے یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا تو ابھی آپ نے بتایا کہ مشتق وہ ہے جس کو کس سے نکالا گیا ہو مصدر سے کس سے تین قسمیں بتائیں نا مصدر مشتق اور جامد تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک قسم نہ خود کسی سے بنا ہوگا اور نہ اس سے کوئی عسام بنے وہ ہو گیا جامد ایک وہ قسم جس سے آگے لفظ تو بنتے ہیں وہ خود کسی سے نہیں بنتا وہ ہو گیا مصدر اور ایک وہ ہے جو خود دوسرے سے بنا ہے اس کو کیا کہیں گے مشتق کہیں گے تو لہٰذا جس سے اور سیغے بنے وہ کیا ہے مصدر اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں مشتق وہ ہے کدبر آوردہ شدہ باشد از فیل جس کو کس سے نکالا گیا ہو فیل سے آپ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مشتق وہ ہے جس کو مصدر سے نکالا گیا ہو کس سے اشکال اعتراض سمجھ میں آرہا ہے تو جواب یاد رکھئے بھئی کہ دراصل یہاں علماء کے دو گروہ ہیں بھئی ایک بسرہ والے علماء ہیں ایک کوفہ والے بسرہ اور کوفہ یہ بہت بڑے علمی مرکز تھے قدیم زمانے کے اندر بھئی اور اس میں بڑے بڑے علم کے پہاڑ گزرے ہیں بھئی بڑے بڑے عیماء بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور ان کے علماء کے صرفی اور نحوی کچھ مسائل کے اندر اختلاف تھا تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے بسرہ والے کیا کہتے ہیں بسرہ والے کہتے ہیں جو پیچھے ذکر ہوا یہ بسرہ والوں کا مذہب تھا کہ مشتق مصدر سے بنتا ہے کیسے اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ مشتق فیل سے بنتا ہے فیل سے نکلتا ہے یہ کوفہ والوں کا مذہب ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بس علماء دلائل کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل قوی ہیں لہذا وہ بسرہ والوں کے مذہب کو ترجیح دے دیتے ہیں اور بات علماء کیا کرتے ہیں کوفہ والوں کے جلائل پہ جب غور کرتے ہیں تو ان کو وہ قوی نظر آتے ہیں تو ان کو ترجیح دے دیتے ہیں تو مختلف علماء مختلف جانب گئے ہیں کوئی کسی نے بسرہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیا ہے اور کسی نے کوفہ والوں کے تو بہرحال جو پہلے تقسیم ذکر کی تھی کہ مصدر مشتق اور جامی یہ بسرہ والوں کے مصدر پر تقسیم کی اور اب جو ذکر کر رہے ہیں کہ مصدر وہ ہے جس کو فیل سے نکالا گیا ہو وہ کس کا مصدر ہے کوفہ والوں کا کوفہ والے کہتے ہیں کہ جو فیل ہے نا فیل اصل یہ ہے بسرہ والے کیا کہتے تھے اصل کیا ہے اصل مصدر ہے اور فیل وغیرہ اس سے مشتق ہیں اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں فیل اصل ہے اور مصدر اور باقی سیغے اس سے مشتق ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر مصنف نے بسرہ والوں کے مذہب کو ذکر کر دیا ایک اور کی بات اہم بات بھی ذکر کر دوں یہاں حاشیہ میں دیا ہوا ہے مصنف پر اعتراض ہوتا ہے کہ پیچھے آپ نے مذہب ذکر کیا تھا کس کا بسرہ والوں کا اور یہاں مذہب آپ ذکر کس کا کر رہے ہیں کوفہ والوں کا اعتراض ہوتا ہے یا تو ایک ہی مذہب صاحب کا ذکر کرو اور ایک جگہ ایک مذہب ذکر کر رہے ہیں دوسری جگہ تو یہاں حاشیہ والے لکھتے ہیں کہ پرانے نسخے میں مصنف نے اپنے ہاتھ سے یہاں حاشیہ پر لکھا ہوا تھا کیا ہاں لکھا ہوا تھا یہ گیارہ نمبر حاشیہ ہے گیارہ نمبر حاشیہ کہ این تقسیم برمذہب بسریان یہ تقسیم بسرہ والوں کے مذہب پر ہے یہ گیارہ نمبر حاشیہ وہ جہاں سے ہم نے سبق شروع کیا ہے اس امبر سے قسم مصدر و مشتق و جامد اس پر لکھا ہوا ہے گیارہ نمبر یہ گیارہ نمبر حاشیہ ہے اور یہ حاشیہ اگلے صفحے پر دیا ہوا ہے اگلے صفحے کے حاشیے میں دوسری سطر میں گیارہ نمبر مل گیا؟ ہاں تو وہ جو تقسیم کی یہ کس کی تھی؟ بسرہ والوں کی ذہن میں یہ بات یاد رکھو یہ تقسیم پیچھے کس کی کی؟ بسرہ والوں کی اور آگے کس کی کر رہے ہیں؟ تو سوال کہ یہاں کوفہ والوں کا مذہب بیان کر رہے ہیں تو پیچھے بسرہ والوں کا مذہب کیوں بیان کیا؟ ایک کو ترجیح دیں یا بسرہ والے کو یا کوفہ والے کو آپ دونوں کو ایک جگہ ایک ذکر کر رہے ہیں دوسری جگہ دوسرے کو تو مصنف نے مصنف نے یہ بات لکھی تھی کیا؟ مصنف نے لکھا تھا این تقسیم برمذہب بسریانست کہ یہ جو میں نے تین قسمیں بنائیں اسم تین قسم پر ہے مستر، مشتق اور جامل یہ تقسیم کس کے مذہب کے مطابق ہے؟ بسرہ والوں کے مذہب پر ہے بے اتباع دیگر مصنفین نوشتہ شدہ اور مصنفوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے اور مصنفین نے یہاں بسرہ والوں کا مذہب ذکر کیا ہے لہٰذا میں نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے کس کا مذہب ذکر کر دیا بسرہ والوں کا اور کیا کیا دیا کہ اسم تین قسم پر ہے مصدر مشتق اور جامل ورنہ آگے فرماتے مصنف ورنہ برمذہب تحقیق کے مذہب کوفیین است لیکن تحقیقی مذہب کے مطابق جو کوفہ والوں کا ہے یعنی ان کا مذہب قوی ہے ان کا مذہب کیا ہے؟ قوی ہے ان کے نزدیک مصدر ہم از مشتقات است مصدر بھی کس میں سے ہے مشتقات میں سے ہے پس اسم دو قسم است و بس تو اسم صرف دو قسم کا ہے جامد و مشتق جامد اور مشتق بھئی بات سمجھ میں آگئے اور آگے کیا لکھا ہے اس کے آگے مین المصنف رحمہ اللہ مل گیا؟ یہ جو بارہ لکھا ہے نا بارہ بارہ کا معنی ہے حد حد یعنی حاشیہ یہاں ختم ہو گیا یہ حروف ابجد ابجد ہو وز حد دی یہ مختلف حروف کے نمبر مقرر ہوتے ہیں نمبر مقرر ہیں علف کا اے اب جد ہو وز علف کا ایک با دو جین تین دال چار ہا پانچ ہو وز وو چھے زا سات اس طرح یہ نمبر مقرر ہیں حروف کے تو یہ حروف ابجد کے اعتبار سے یہ بارہ جو ہے یہ حد حد میں کیا ہے؟ حا اور دال ابجد دال کتنے نمبر پر ہے؟ چوتھے تو دال کے حروف نمبر ہو گئے دال کا عدد ہو گیا چار ابجد ہو وز حتی حا حا آگئی گنو ذرا کتنے نمبر پر ہے؟ ابجد ہو وز خوتی حا آٹھوے نمبر پر ہے تو حا کے عدد کتنے ہوئے؟ آٹ حد حا کے آٹ اور دال کے چار کتنے ہو گئے؟ بارہ تو حد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کنارہ انتہا جہاں کوئی چیز ختم ہو رہی ہے آپ زمین دیکھتے ہیں کہ یہ میری زمین کی آخری حد ہے اس سے آگے دوسرے کی زمین شروع ہو رہی ہے تو یہ حد کا معنی ہوتا ہے کنارہ اختتام تو یہاں پر بھی دیکھو جہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہاں بارہ لکھ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ والا حاشیہ یہاں ختم ہو گیا آگے اگلا حاشیہ شروع ہو رہا ہے یہ بارہ مخفف ہے کس کا؟ حد کا حد لکھیں گے تو وہ تو عربی ساتھ کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو عدد کی صورت میں لکھتے ہیں اب پیچھے عربی چلی آ رہی ہے آخر میں بارہ کا عدد آ رہا ہے تو دیکھتے ہی پتہ لگ گیا کہ یہاں بات ختم ہو رہی ہے اور یہاں دیکھو انہوں نے کیا کہا؟ مین المصنف یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ حاشیہ مصنف رحمہ اللہ کی طرف سے ہے یاد رکھو اس کو کہتے ہیں من ہیہ کیا کہتے ہیں؟ ایک عام حاشیہ ہے دیکھو یہ کتاب کسی اور کی ہے اور حاشیہ کسی اور نے لکھا ہے بعد میں کسی نے لکھا ہے اور بعض وقت مصنف کیا کرتا ہے؟ کتاب لکھ دیتا ہے پھر کچھ چیز اس کے ذہن میں کہ یہاں یہ بھی بیان ہونا چاہیے یہاں یہ بھی بیان ہونا چاہیے وہ اصل کتاب میں شامل کرنے کے بجائے حاشیہ پر ہی لکھ دیتا ہے کیا کرتا ہے؟ حاشیہ پر ہی لکھ دیتا ہے تو یہ حاشیہ کس کی طرف سے ہے؟ مصنف کی طرف سے تو اس کو کہتے ہیں مین ہو مین ہو یہ بھی اسی کی طرف سے ہے کس کی طرف سے؟ مصنف کی طرف سے تو چونکہ یہ بھی مین ہو کس کی طرف سے ہے؟ مصنف کی طرف سے مینہیہ کیا کہتے ہیں مینہیہ حاشیہ اور مینہیہ مینہیہ بھی حاشیہ ہوتا ہے اور حاشیہ بھی جس میں کتاب کے معنی بیان ہوتے ہیں اس کی شرع کی جاتی ہے لیکن فرق کیا ہے مینہیہ کون سے حاشیہ کو کہتے ہیں جو کس کی طرف سے ہو مصنف کی طرف سے اور یہ مینہیہ کا لفظ کس سے بنا ہے مینہو سے کس سے بنا ہے مینہو سے بھئی تو مصنف نے کیا کہا کہ اسم دو قسم پر ہے جامد اور مشتق تحقیقی مذہب کس کا ہے دلائل کس کے قبی ہیں ان کے نزدی کس کو یہ ترجیح دے رہے ہیں گوفہ والوں کے مذہب کو اسی لئے کہا ومشتق آنکے برعاوردہ شدہ باشد از فیل اور مشتق وہ ہے کہ اس کو نکالا گیا ہو فیل سے کس سے نکالا گیا ہو فیل سے تو لہٰذا حاشی میں کیا فرمایا کہ اسم بس دو ہی قسم پر ہے جامد اور مشتق مصدر بھی کس میں داخل ہو گیا مشتق تو اسم ان کے نزدیک صرف کتنی کسم پر ہے جامد اور مشتق اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ پھر بھی تین کسمیں بن گئیں ایک تو جامد جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اس سے بنے اور ایک مشتق وہ ہے جو دوسروں سے بنا ہو تو تیسرا فیل بھی تو رہ گیا جامد مشتق اور فیل جواب یہ کہ فیل تو فیل ہے بات اسم کی چال رہی ہے بات کس کی چال رہی ہے اسم کی چال رہی ہے تو اسم تو دو ہی ہو گئے ایک جامد ہوگا یا مشتق ہوگا فیل فیل تو اسم کے مقابلے میں ہے بھئی فیل اسم ہے نہیں بھئی فیل تو اسم کے مقابلے میں ہے تو اسم تو کتنی قسم کا ہوا صرف دو ہی جامد ہوگا یا مشتق ہوگا مستر جو تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ مستر تو در اصل کون ہے فیل ہے یعنی اس سے سیغیں نکلتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن وہ تو فیل ہے اور تقسیم کس کی کر رہے ہیں اسم کی تو اسم صرف دو ہی قسم کا ہو گیا جامد اور مشتق بھئی تو کہتے ہیں وہ مشتق آنکے بر آوردہ شدہ باشدہ فیل اور مشتق وہ ہے کہ اس کو نکالا گیا ہو فیل سے چو زارب و منصر زارب یہ کس سے بنا زاربہ سے فیل کو انہوں نے کیا بنا دیا مستر اگر بسرہ والوں کا مذہب لیں تو زاربن سے بنا زارب اور اگر کوفہ والوں کا مذہب لیں تو زاربہ سے بنا زارب کیسے بنا جو تبدیلیاں چاہیے کر دیں زاربہ کیا بنانا چاہتے ہو زاربن تو زاربہ زارب کے بعد کیا لے آؤ علف اور علف کے بعد والے حرف کو کیا دے دو کسرہ تو آخر میں تنوین آگئی زاربن زاربہ سے زاربن بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرو راہ کو کیا کر دو ساکن کر دو زاربہ کی راہ کو ساکن کر دو اور آخر میں تنوین لے آؤ تو زاربن بن گئے تو جو سیغہ میں جو جو تبدیلی چاہیے آپ اس کے مطابق آپ کہہ دیں گے اس میں یہ یہ اضافہ کیا اور اس کو اس طرح بنا دیا تو زاربن کونسا سیغہ اس میں فعید ومنصرن یہ کونسا سیغہ اس میں ظرف ہے شاباش مین کا فتحہ بتلا رہا ہے اور اگر اس میں آلہ ہوتا تو پھر کیا تھو منصرن منصر مدد کرنے کا آلہ اور منصر مدد کرنے کی جگہ یا وقت بھئی اس میں جگہ اور وقت دونوں والا معنی ہوتا ہے نا ہاں تو وہ منصرن تو دو مثالیں دے دی بھئی اس میں مشتق کی و جامد آنکے نہ مستر باشد و نہ مشتق اور اور جامد وہ ہے جو نہ مستر ہو اور نہ مشتق ہو جو رجل و جعفر جیسے رجل اور جعفر تو ہر ایک کی دو دو مثالیں ذکر کرتے جا رہے ہیں رجل دیکھو اس میں یہ سلاسی ہے اور جعفر یہ کیا ہے رباعی ہے بھئی رجل تو آدمی کیوں کہتے ہیں مرد کو اور جعفر نہر کو کہتے ہیں یہ پانی جس میں بہتا ہے نہر اس کو کیا کہتے ہیں جعفر تو مصنف نے کیا بتلایا کہ میرے نزدیک کونسا مذہب راجے کوفہ والوں کا اور کوفہ والوں کے نزدیک اصل کیا ہے فیل ہے اور مصدر بھی کس سے بنا فیل سے اور باقی مشتقات بھی کس سے بنے فیل سے مصدر خود بھی کیا ہے مشتق ہے مصدر خود بھی کیا ہے توجہ ہے مصدر اور باقی مشتقات سارے کس سے بنے فیل سے تو جیسا فیل ہوگا ویسے ہی مشتقات ہوں گے ویسا ہی مستر ہوگا یعنی فیل اگر سلاسی مجرد ہے تو مستر اور مشتقات بھی کیا ہوں گے سلاسی مجرد اگر فیل سلاسی مزید فی ہے تو مستر اور مشتقات بھی کیا ہوں گے سلاسی مزید فی اور اگر فیل رباعی مجرد ہے تو مستر اور مشتقات بھی کیا ہوں گے رباعی مجرد اور اگر فیل رباعی مزید فی ہے تو مستر اور مشتقات بھی کیا ہوں گے ربعی مزید فی ہوں گے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مستر و مشتق مثل فعل خود مستر اور مشتق اپنے فعل کی طرح مثل فعل خود اپنے فعل کی طرح سلاسی اور ربعی مجرد اور مزید فی سلاسی اور ربعی مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں وَهَمْ بَاَقْسَامِ دَحْقَانَا سَحِی وَغَیرَا مُنْقَسِمْ مَيْشَوَد اور ہم ہم کا معنی ہے بھی وَهَمْ بَاَقْسَامِ دَحْقَانَا دَح کا کیا معنی؟ دس تو یہ دہ عدد کے ساتھ گانا کا لسل بڑھاتے ہیں اسی عدد کی تعین کے لئے یعنی دس کے دس یوں کہہ لو وَهَمْ بَاَقْسَامِ دَحْقَانَا اور یہ دس قسموں کے ساتھ یہ بھی اور دس قسموں کے ساتھ صحی وغیرہ اور وہ دس قسمیں کون سی ہیں؟ صحی وغیرہ صحی محموز معتل جو انہوں نے دس قسمیں شمار کی تھیں صحی وغیرہ منقسم میشہ ود تقسیم ہوتا ہے تقسیم وَهَمْ بَاَقْسَامِ دَحْقَانَا صحی وغیرہ منقسم میشہ ود اور دس قسمیں صحی وغیرہ یہ یوں کہو صحی وغیرہ جو دس قسمیں ہیں ان میں بھی یہ تقسیم ہوتا ہے ان کی طرف بھی یہ ہم کا کیا معنی بھی کیا بتلایا پیچھے کہ جیسے فیل سلاسی اور ربائی اور مجرد اور مزید فی ہوتا ہے اسی طرح یہ جو مستر اور مشتق ہیں یہ اپنے یہ بھی کس کی طرح ہوتے ہیں اپنے فیل کی طرح سلاسی اور ربائی مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں اور دس اقسام صحی وغیرہ کی طرف بھی یہ تقسیم ہوتے ہیں اب عبارت سمجھ میں آئی دس اقسام صحی وغیرہ کی طرف بھی یہ تقسیم ہوتے ہیں یہ بھی کس کا ترجمہ کر رہا ہوں ہم کا اور دس اقسام جو ہیں صحی وغیرہ ان کی طرف بھی یہ تقسیم ہوتا ہے یہ تقسیم ہوتے ہیں و جامد بعتبار تعداد حروف یا سلاسی میں باشد اچھا اچھا بھئی فیل میں کتنے قسمیں تھیں یا وہ سلاسی ہو گا یا ربائی خماسی نہیں تھا خماسی نہیں لیکن یہ جو باقی اسم ہے یعنی اسم جامد وہ سلاسی بھی ہو سکتا ہے ربائی بھی ہو سکتا ہے اور خماسی بھی سلاسی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اس میں کتنے حروف اصلی ہوں گے تین ربائی میں چار خماسی میں پانچ اور پھر یہ سلاسی ربائی خماسی یہ کس کی تقسیم چل رہی ہے اسم جامدگی یہ بھی پھر یا مجرد ہوں گے یا مزید فی ہوں گے تو گویا جو عام اسم جو اسم ہے اسم جامد اس کی چھے قسمیں من گئیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی خماسی مجرد خماسی مزید فی اور فیل کی تو صرف چار قسمیں ہو گئیں سلاسی مجرد اور مزید فی اور ربائی مجرد اور سوال کہ فیل میں خماسی کیوں نہیں آتا فیل میں خماسی کیوں نہیں آتا وجہ اس کی یہ بھئی آسان جواب ہے یاد رکھو کہ فیل کے اندر تبدیلیاں بہت ہوتی ہیں اور اس کے اندر زائد حروف بھی آ جاتے ہیں ایک حرف کبھی زائد ہوتا ہے کبھی دو کبھی تین حروف زائد آ جاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس میں چونکہ زائد حروف بھی بہت سے آ جاتے ہیں اس لیے اگر اس کو وہ خماسی ہوتا اور پھر دو تین زائد حروف بھی آ جاتے تو کتنا لمبا لفظ بن جاتا تو وہ زبان پر سقیل ہو جاتا زبان پر اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی اس لیے فیل کے اندر خماسی نہیں ہے کیونکہ اس میں حروف زائد بھی آ جاتے ہیں اور زائد بھی کافی آ جاتے ہیں اور اس میں گردانیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ زبان پر اس کی ادائیگی سقیل ہوتی اس لیے اس فیل تو صرف سلاسی اور ربائی ہے اور اس میں جامیت اس میں تو گردان نہیں ہوتی تو اس میں اگر خماسی آ بھی جائے تو وہ کوئی اتنا سقل کا باعث نہیں ہے تو اب وہی قسم جامد کی اچھے قسمیں بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وہ جامد بیعتبار تعداد حروف یا سلاسی میں باشد مجرد چون رجلن مزید فی چون حیمارن اور جامد جو ہے وہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے یا سلاسی میں باشد یا تو کیا ہوگا یا تو سلاسی ہوگا مجرد اور کونسا سلاسی مجرد چون رجلن جیسے رجل دیکھو کتنے حروف ہیں تین اور کوئی زائد نہیں مزید فی یا کیا ہوگا مزید فی ہوگا چون حیمارن جیسے حیمار اس میں جو علف ہے نا یہ زائد ہے خامیمرہ یہ کیا حروف ہے حیمار گدے کو کہتے ہیں یا ربعی مجرد یا اس میں جامد کیا ہوگا ربعی مجرد ہوگا چون جعفرن جیسے جعفر جعفر کسے کہتے ہیں نہر کو نہر ندی نالے وغیرہ کو کہتے ہیں ومزید فی یا وہ ربعی کیا ہوگا مزید فی ہوگا چون قرطاس قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں اور اس میں جو علف ہے نا طوا کے بعد یہ کیا ہے زائد ہے یا خماسی مجرد یا وہ جامد خماسی مجرد ہوگا چون سفرجل یہ ایک پھل کا نام ہے اردو میں اس کو بہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بہی تو یہ کوئی سیب وغیرہ کی طرح کا پھل ہے تو اسے سفرجل کہتے ہیں اور یہ پانچوں حروف اصلی ہیں ومزید فی اور کبھی خماسی کیا ہوگا مزید ہوگا چون قابعثارا بھئی یہ کتابت واضح نہیں لکھا کاتب نے قابعثارا یہ علف ہے نا اس کے بعد یہ علف یہ نہیں ہے یہ جو ایک کھڑی زبر ہے اور یہ جو دوسری یا لکھی تو بہتر تھا کہ دوسری یا لکھتے بھئی چھوٹی یا لکھتے اور اس پر کیا ڈالتے تھے کھڑی زبر تو کتنے حروف ہوگئے قابعثارا اور یا جو کس سے بدل چکی ہے علف سے علف سے قابعثارا تو کتنے ہوگئے چھے تو ان چھے میں سے پانچ حروف اصلی ہیں پہلے اور یہ جو آخر میں علف آ رہا ہے یہ زائد ہے بھئی تو یہ کیا ہوا خماسی مزید فی قابعثارا کہتے ہیں موٹے اونٹ کو بھئی اونٹ ہو بھئی خوب صحت مند موٹا تازہ اونٹ ہو اس کو کیا کہتے ہیں قابعثارا وَبِعْتِبَارِ اَنْوَاعِ حُرُوفِ بَاقْسَامِ دَهْگَانَ مُنْقَسِم مِنْشَوَد اور یہ جو جامد ہے یہ بھی اَنْوَاعِ حُرُوف اَنْوَاع کا کیا معنی اَقْسَام اَقْسَام حُرُوف کی اَقْسَام کے اعتبار سے یہ بھی دس قسموں میں تقسیم ہوتا ہے کس میں دس قسموں میں تقسیم بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں جامد کی کتنی قسمیں بتا دیں چھے اور یہ چھے میں بھی یا تو کوئی صحیح ہوگا یا محمود الفا ہوگا یا محمود العین یا محمود اللام یا مثال یا اجواب یا ناقص یا لفیف مقرون یا لفیف مفروغ اور یا مضاعف ہوگا تو دس قسمیں اس کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں وہ آپ پھر حروف میں غور کر لیجئے گا کہ حرف علت آرہا یا نہیں آرہا دو حرف ایک جنس کے آرہے ہیں اس میں یا نہیں آرہے اور حمزہ اس میں آرہا ہے یا نہیں آرہا تو کہہ رہے ہیں وَبَاِعْتِبَارِ اَنْوَاعِ حُروف بَاَقْسَامِ دَهْگَانَا مُنْقَسِمْ مِنْشَوَد اور حروف کی اقسام کے اعتبار سے یہ دس قسموں میں تقسیم ہوتا ہے یہ اس میں جامد چون فعل تصریفات بسیار میں دارد چونکہ فعل تصریفات تصریفات کا معنی ہے گردانے چونکہ فعل گردانے جو ہیں بسیار میں دارد بسیار کا معنی ہے زیادہ بہت چونکہ فعل میں بہت گردانے ہیں وَعِسَمْ کَمْ اور عِسَمْ مِنْ کَمْ وَحَرْفْ مُتْلَقَنَّ دَارَد اور حرف جو ہے وہ مطلقاً گردانے نہیں رکھتا یعنی اس میں گردانے نہیں ہیں لہٰذا نظرِ صرفی بیشتر متعلق بفیلست لہٰذا صرفی کی نظر جو علمِ صرف کا ماہر ہو تو اس صرفی کی جو نظر ہوتی ہے یعنی اس کی توجہ جو ہوتی ہے بیشتر زیادہ تر متعلق بفیلست کس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے فعل تو فعل میں کہتے ہیں چونکہ گردانے زیادہ ہیں اسم میں کم ہیں اور حرف میں سرے سے ہیں ہی نہیں لہٰذا صرفی کی زیادہ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے فعل کی طرف ہوتی ہے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں چونکہ فعل تصریفات بی سی آر میں دارت چونکہ فعل جو ہے وہ بہت زیادہ گردانے رکھتا ہے یعنی یوں کہیں چونکہ فعل کی بہت زیادہ گردانے ہوتی ہیں و اسم کم اور اسم کی کم و حرف مطلقاً نہ دارت اور حرف کی مطلقاً نہیں ہوتی لہٰذا نظر سرفی بیشتر متعلق بفعل است اور لہٰذا سرفی کی نظر زیادہ تر فعل سے متعلق ہوتی ہے آگے دیکھئے بھئی باب اول در بیان سیغ مشتمل بردو فصل باب اول انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے پر چار باب پر اور ایک خاتمے پر تو اب کیا شروع ہو رہا ہے مقدمہ ختم ہوا مقدمے میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اسم فعل اور حرف کی پہچان کروائی اور ان کی قسمیں بیان کر دیں قسمیں بیان کر دیں اب فعل کے بارے میں بحث کرنے لگے ہیں فعل کے بارے میں بحث تو پہلا باب کہتے ہیں باب اول در بیان سیغ یہ سیغ پڑھنا ہے اس کو سات کے نیچے زیر اور یا پر زبر یہ جمع ہے سیغہ کی سیغہ کی جمع کیا آتی ہے سیغ باب اول پہلا باب در بیان سیغ سیغوں کے بیان میں مشتمل بر دو فصل اور یہ کتنی فصلوں پر مشتمل ہے دو فصلوں پر مشتمل ہے فصل اول پہلی فصل اچھا بھئی اب گردانے شروع ہو رہی ہیں یاد رکھو یہاں جتنی گردانے آئیں گی ہم وہ اپنے ابواب السرف کی گردانے دہراتے رہیں گے ہر کتاب کا گردانوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہر کتاب والے کا گردانوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پھر خصوصاً سرف سغیر کے اندر عام گردانے میں تو اتنا فرق نہیں ہوتا ماضی مزارے وغیرہ میں لیکن خصوصاً سرف سغیر کے اندر تو ہر کتاب والے کا اپنا انداز ہے کسی کی سرف سغیر بڑی مختصر اور کسی کی بڑی طویل ہوتی ہے آپ ایک دفعہ ابوابو سرف یاد کر چکے ہیں اور وہ بہترین گردانے ہیں نہ بہت مختصر ہیں اور نہ بہت زیادہ طویل ہیں متوسط درجے کی گردانے ہیں تو اب جہاں جہاں یہ گردانے آئیں گی ہم مادہ یا مصدر یہیں سے لے لیا کریں گے جو سیغہ جو مصدر یہاں ذکر کیا ہوگا اور گردان کس کے مطابق پڑھ لیں گے وہ ابوابو سرف کے طریقے پر اگر ہر کتاب کے اندر نئے طریقے سے آپ گردانے یاد کریں گے تو اسے آپ مشکل میں پڑ جائیں گے آپ کے لئے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا بھئی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا نئے طریقے کو لینے سے تو وہی ایک طریقہ رکھیں گے اور اسی میں آپ کی مشک بھی ہوتی چلی جائے گی بھئی اب فیل کی بات آئی سب سے پہلے یہ ماضی کی بات کریں گے ماضی تو آئیے ذرا پہلے مجھے ابواب اصرف سے ماضی کے باب سنا دیں یاد ہیں آپ سب کو اچھی دارہ جی چلیے بھئی شروع کیجئے اوپر فارسی عبارت وغیرہ جو یاد کروائی ہیں ابواب اصرف میں اس کے ساتھ آپ شروع کریں بھئی پہلے باب سے اونچی آواز میں شاش ابواب مشہورست کتنے باب ہیں چھے باب توجہ سے سنیں آپ کے ذہن میں تو ہوں گے پھر بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے آ جائیں اور پھر آگے یہ عبارت ہم اسی کے مطابق حل کریں گے جی سنائیے بھئی اونچی آواز میں اگلا باب شابش جی اگلا باب بی شابش جی شابش جی اگلا باب شابش جی اگلا باب دیکھا بھئی اب آپ ماشاءاللہ زبردست اور بہترین سرفی ہیں بغیر تیاری کے اچانک میں نے آپ سے باب سنے اور آپ نے بہترین سنا دئیے اور یاد رکھی جب آپ کو اب واب السرف یاد ہے اب واب السرف تو آپ کو انشاءاللہ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کسی بھی سیغے میں مشکل پیش نہیں آئے گی بھئی اس میں وہ ساری گردانے سارے سیغے آگئے ہیں جو عام کتابوں کے اندر اور قرآن و حدیث میں استعمال ہوتے ہیں بھئی اور آپ نے گزشتہ سال یہ گردانیں یاد کی تھیں میں نے اس وقت آپ کو بتلایا تھا کہ بس آپ اب واب بہترین یاد کرتے جائیں اگر آپ سے سیغہ نکالنے میں آپ کو مشکل پیش آئے بھی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بس جب آپ کو باب یاد ہیں سیغے کے لیے کوشش کرتے رہو بس اور انشاءاللہ جون جون وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے سیغہ نکالنے کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے اگر اولہ میں جب آپ نے یہ باب یاد کیے تھے آپ کو فرض کریں ایک سیغہ نکالنے پہ چار پانچ منٹ غور کرنا پڑتا تھا کبھی دس منٹ غور کرنا پڑتا تھا اور لیکن جیسی اگلا سال آیا آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو ایک دو منٹ کے اندر ہی سیغے کا پتہ چل جاتا ہے اور اس سے جب سالسہ میں آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے چند سیکنڈ کے اندر آپ کو سیغے کا پتہ چل جاتا ہے کتاب آپ نے بند کر کے صندوق میں رکھ دی لیکن آپ کی رفتار خود بخود بڑھتی جائے گی اور جب رابعہ میں پہنچیں گے آپ تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو سیغے کا پتہ چل جائے گا اور خامسہ تک پہنچیں گے تو پھر تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا جوں ہی سیغے پہ نظر پڑے گی اسی لمحے کے اندر آپ کا ذہن آپ کو بتا دے گا یہ فلان سیغہ ہے اب مجھے آپ بتائیے پچھلے سال آپ کا سیغہ نکالنے پر وقت لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا نہیں کیا لیکن آپ مجھے بتائیے اس سال رفتار دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی یا نہیں دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی اگلے سال اس سے بھی دگنی سے زیادہ ہو جائے گی آپ کی رفتار بھئی بعض طلبہ سیغہ نکالتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں بس وہ ابواب یاد کر لیں ہر اگلے سال ان کی رفتار خود ہی بڑھتی چلی جائے گی بھئی تو اب کتنا وقت لگتا ہے آپ کو سیغہ نکالنے پر کوئی ایک منٹ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ کبھی غور کرنا پڑتا ہو تو پھر ایک منٹ ورنہ آپ غور کر لیں شاید دس سیکنڈ بھی آپ کو نہیں لگتے فوراں آپ بتا دیتے ہیں فلانسیغہ ہے یہ فلانسیغہ ہے سمجھ بھی آرہی ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں دو منٹ لگیں گے دو منٹ نہیں لگتے پانچ دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ سے زیادہ آپ دیر کرتے ہی نہیں ہیں آپ کا کوئی ساتھی دس پندرہ سیکنڈ لگا دے تو آپ ہی حیران ہوں گے اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی اور اگلے سال جائیں گے تو پھر دو تین سیکنڈ لگیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے اچھا اب بات چل رہی ہے ماضی کی گردانوں کی اچھا یہ چھے باب آپ نے سنائے اس چھے باب پہلا باب کس وزن پر بروزنے فعالا یا فعلو دوسرا باب بروزنے فعالا یا فعلو تیسرا باب بروزنے فعالا یا فعلو چوتھا باب بروزنے فعالا یا فعلو اور پانچوں باب بروزنے فعالا یا فعلو اور چھتا باب فعولا یا فعلو اب مجھے بتائیے یہ جو ماضی ہے فعالا اس میں عین پر کتنی صورتیں آئیں پہلے ایک کیا فعلہ اور فا کوئی وزن آیا ماضی کا فعلہ عین کے نیچے زیر بھی آئی اور کوئی وزن آیا فعلہ کیا آیا چھٹا باب فعلہ تو معلوم ہوا ماضی کے اندر عین پر تینوں حرکتیں آئی ہیں فعلہ بھی فعلہ بھی اور فعلہ بھی اچھا اب ذرا مزارے پر آ جائیں مزارے ایک کیا آیا یفعلو اور عین پر کبھی فتحہ آیا ہے فعلہ یفعلو اور فعلہ یفعلو وہاں دیکھو عین پر فتحہ ہے اور عین پر کہیں زمہ آیا ہے کہاں پر چھٹے باب میں تو معلوم ہوا مزارے کے اندر بھی عین پر تینوں حرکتیں آئی ہیں یفعلو یفعلو اور یفعولو سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اب ماضی میں بھی تین سورتیں فعلہ فعلہ اور فعلہ مزارے میں بھی تینوں سورتیں اب ماضی کو ایک ماضی کو پکڑیں فعلہ اس فعلہ کے ساتھ کتنے قسم کے مزارے آئے ہیں فعلہ فعلہ یفعلو زرہ بھی یفعلو آیا یا نہیں تو فعلہ کے ساتھ یفعلو بھی آیا اور نصرہ میں فعلہ یفعلو دیکھو اس فعلہ کے ساتھ یفعلو بھی آیا اور چوتھا باب فعلہ یفعلو باب منعہ یا باب فتحہ تو معلوم ہوا فعلہ جو ماضی ہے اس کے ساتھ تینوں قسم کے مزارے آئے ہیں توجہ ہے فعلہ جو ماضی ہے اس کے ساتھ تینوں قسم کے مزارے ہیں یفعلو بھی یفعلو بھی اور یفعلو بھی اب دوسری ماضی پکڑو فعلہ ماضی کے آئین کے نیچے زیر ہو فعلہ اس فعلہ کے ساتھ کتنی قسم کے مزارے آئے ہیں فعلہ کے ساتھ دو آئے ہیں فعیلہ ایک سمیعہ سمیعہ یسمعو فعیلہ یافعلو اور ایک فعیلہ یافعیلو حسیبہ یا حسیبہ تو فعیلہ کے ساتھ دو مزارعہ آئے ہیں کون کون سے یافعیلو بھی آیا ہے اور یافعالو بھی آیا ہے اور فعولہ کے ساتھ کتنے مزارعہ آئے ہیں فعولہ ایک آیا ہے صرف یافعلو صرف شروفہ میں فعولہ آیا اور کہیں فعولہ آیا تو کل چھ باب ہو گئے یا کتاب والے یہی چھ باب گنوائیں گے لیکن کیسے یوں کہیں گے کہیں گے بھئی ماضی تین طرح ہو سکتی ہے یا فعیلہ ہوگی یا فعیلہ ہوگی یا فعولہ جو فعیلہ ماضی ہے اس کے ساتھ تین مزارعہ آگئے کتنے باب بن گئے تین باب اور جو فعیلہ ہے اس کے ساتھ کتنے مزارعہ آگئے دو آگئے یا فعلو بھی اور یا علو تو تین اور دو کتنے ہوگئے پانچ اور فعولہ کے ساتھ صرف کتنا مزارعہ آئے ہیں ایک یا فعولو تو یہ چھٹا باب ہو گیا طریقہ سمجھ میں آیا اب یہی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں باب اول دربیان سیغ مشتمل بر دو فصل پہلا باب سیغوں کے بیان میں دو فصلوں پر مشتمل ہے فصل اول درگردان درگردان ہای درگردان ہای یہ ہاہ فارسی میں جمع کے لئے آتے ہیں درگردان ہای افعال فیل ماضی دیکھا وہ ہمزہ اور جو میں بتا رہا تھا یا لے آتے ہیں یا ہمزہ لے آتے ہیں گردان ہای افعال افعال کی گردانیں گردان ہا گردان ہا کے آخر میں کیا تھا علف اور اس کی اضافت کرنی ہے کس کی طرف افعال کی طرف تو آخر میں کیا لے آئے یا تو یا بھی لے آتے ہیں اور حمزہ بھی لے آتے ہیں بھئی حمزہ بھی فصل اول در گردان ہا افعال پہلی فصل فیلوں کی گردانوں کے بیان میں فیل ماضی معروف فیل ماضی معروف سلاسی مجرد برس وزن آیت فیل ماضی معروف جو سلاسی مجرد ہے سلاسی مجرد کے کتنے باب چھے لیکن اس میں ماضی کتنی قسم پر ہے تین قسم وہی بیان کر رہے ہیں کہ فیل ماضی معروف سلاسی مجرد برس وزن آیت کہ سلاسی مجرد کی ماضی معروف جو ہے وہ تین وزنوں پر آتی ہے فعالا چنزارابا وفعیلا چنسامیعا وفعولا چنکروما میں نے بتلایا تھا باب شروفہ کو کیا کہتے ہیں باب کروما بھی کہتے ہیں کیونکہ بعض اساتذہ شروفہ کے بجے کونسی گردان یاد کرواتے ہیں کروما کی اسی طرح باب منعہ کو باب فتحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بعض اساتذہ اس میں فتحہ کی گردان لکھواتے ہیں تو وہ اسی طرح یہاں ہے بھئی وَمُزَارِ مَعْرُوفِ فَعَلَة اچھا بھئی فعالا کا مزارے کتنی قسم پر آتا تھا دوک فعالا دوک تین قسم ہاں فعالا کا مزارے کتنی قسم پر آتا تھا تین قسم پر وہی بیان کر رہے ہیں وَمُزَارِ مَعْرُوفِ فَعَلَة گَاہِ يَفْعُلُو آیت اور فعالا کا مزارے معروف کبھی تو گاہِ کبھی کبھار کبھی کبھی یفعُلُو آیت کبھی وہ یفعُلُو آتا ہے چون نصرہ یانسر وَگَاہِ يَفْعِلُو اور کبھی یفعِلُو آتا ہے چون زاربہ یازریبو وَگَاہِ يَفْعَلُو یہ دیکھا یہ یفعُلُو ہونا چاہیے کتابت کی غلطی ہے اور کبھی یفعَلُو آئے گا چون فتحا یافتاحو تو یہ یفعُلُو نہیں یفعَلُو ہونا چاہیے کتابت کی غلطی ہے وَمُزَارِعِ فَعِلَة اچھا فعِلَة ماضی ہے فعِلَة اس کے مزارے کتنے آتے ہیں دو وہی بیان کر رہے ہیں وَمُزَارِعِ فَعِلَة یفعَلُو آیت اور فعِلَة کا مزارے یفعَلُو آتا ہے چون سمعا یاسمعو وَگاہِ یفعِلُو اور کبھی یفعِلُو آتا ہے چون حسیبا یحسیبو وَمُزَارِعِ فَعُلَة یفعُلُو آیت وَبَس اور فعُلَة کا مزارے یفعُلُو آتا ہے اور بس یعنی صرف کیا آتا ہے یفعُلُو چون کرُمَا یکرُمُ وَمازی مجھول مازی مجھول بھئی مازی کے عوضان کتنے تین فعَلَة فعِلَة اور فعُلَة یہ تو معروف ہے مازی معروف مازی مجھول کا ایک ہی وزن ہے سب میں اور وہ کیا فعِلَة زُریبَة نُسِرَة فُتِحَة سُمِعَة اور خُسِبَة بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَمازی مجھول اظہر سے وزن اور مازی مجھول تینوں وزنوں سے بروزن فعِلَة آیت کس وزن پر آتا ہے فعِلَة پھر سنو مازی مجھول اظہر سے وزن مازی مجھول تینوں وزنوں سے بروزن فعِلَة آیت تینوں وزن کون سے تینوں وزن مازی کے جو تین وزن ہے فَعَلَة فَعِلَة اور فَعُلَة ان تینوں سے فعیلہ وزن پر آتا ہے وَمُزَارِ مَجْهُول مُطْلَقًا بَرْوَزْنِ يُفْعَلُو وَمُزَارِ مَجْهُول مُطْلَقًا يُفْعَلُو وزن پر آتا ہے مُزَارِ تو تین قسم کے ہیں يَفْعَلُو يَفْعِلُو اور يَفْعُلُو لیکن سب کا مجھول کیا آتا ہے يُفْعَلُو ایک ہی وزن ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پس سلاسی مجرد شش باب حاصل شدہ پس سلاسی مجرد کے چھ باب حاصل ہو گئے چھ باب بن گئے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے آسان باتیں ہیں بھئی صرف ترجمہ سمجھ دے جاؤ اولاً بیانِ سیغِ افعال و مشتقات کردہ میشود پہلے جو ہے بیانِ سیغِ افعال و مشتقات کردہ میشود پہلے افعال اور مشتقات کے سیغوں کا بیان کردہ میشود کیا جاتا ہے پہلے کیا کیا جاتا ہے افعال اور مشتقات بھئی گردانے ہیں کچھ تو فیل کی گردانے ماضی مزارے عمر اور کس کی گردانے ظرف ظرف یہ اس میں مشتق ہے یا نہیں اس میں آلہ یہ بھی کیا ہے اس میں مشتق اس میں تفضیل یہ بھی کیا ہے اس میں مشتق تو اسی لئے کہا کہ اب میں آگے گردانے ذکر کر رہا ہوں افعال کی بھی گردانے آئیں گی اور مشتقات کی بھی گردانے آئیں گی بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں اولاً بیانِ سیغِ افعال و مشتقات کردہ میشود پہلے افعال اور مشتقات کے سیغوں کا بیان کیا جاتا ہے بادازن تفصیلِ ابواب نمودہ خواہد شد اس کے بعد ابواب کی تفصیل ظاہر کی جائے گی یعنی لکھی تحریر بیان کی جائے گی اس کے بعد ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی پہلے سیغوں کا بیان کرنے لگیں کہ مازی کے معروف کی کتنے سیغے ہیں مجہول کے کتنے سیغے ہیں مزارہ معروف کی کتنے سیغے ہیں مزارہ مجھول وہی صرف کبیر بیان کرنے لگے ہیں نا اس کے بعد پھر ابواب کی تفصیل بیان کریں گے عبارت سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھئی ایک ایک لفت سمجھتے جاؤ پھر دیکھو اولاً بیان سیغ افعال و مشتقات کردہ میشہ بات پہلے مشتقات اور افعال کے سیغوں کا بیان کیا جاتا ہے بعد ازی اس کے بعد اس کے بعد تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد ابواب کی تفصیل جو ہے وہ وہ بیان کی جائے گی وہ ظاہر کی جائے گی یعنی بیان کی جائے گی تو کہتے ہیں ماضی رہ اچھا مجھے بتائیے بھائی ماضی کے کتنے سیغے آپ نے پڑے ذرہ گردان سناو ذرہ با کی گردان سناو بھائی شاباش کتنے سیغے ہیں چودہ سیغے مگر دیکھو کتاب والے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں ماضی رہ سیزدہ سیغہ آیاد سیزدہ تیرہ ماضی کے تیرہ سیغے آتے ہیں سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو چودہ سیغے پڑھیں یہ کیا فرما رہے ہیں تیرہ بھئی وجہ یہ ہے کہ جو دو سیغے ایک جیسے آئیں اس کو وہ ایک ہی سیغہ شمار کرتے ہیں ماضی کی ذرا گردان پھر دیکھو ذاربہ ذاربہ ذاربو ذاربت ذاربت ذاربنا ذاربت ذاربتو ما ایک ذاربتو ما آگیا ذاربتو ما ذاربتو ذاربتی ذاربتو ما پھر ذاربتو ما آگیا تو ان کو وہ اب دونی شمار کریں گے ایک ہی کیونکہ سیغہ تو ایک ہی ہے سیغہ استعمال دونوں کے لئے ہوتا ہے تصنیہ مذکر حاضر کے لئے بھی اور تصنیہ مونناز تو اس کو وہ ایک ہی شمار کریں گے تو کتنے ہو گئے تیرہ ہو گئے تو کہتے ہیں مازی را سیزدہ سیغہ آیت مازی کے تیرہ سیغے آتے ہیں اس بات فعل ماضی معروف فعل ماضی معروف مصبت کی گردان کرنے لگے ہیں اس بات نفی نہیں ہے اس بات فعل ماضی معروف اب فعلتما دوبارہ ذکر نہیں کیا دیکھا پھر فعلتنا اچھا یہ تو کیا پڑھا ہم نے فعل اسی کو فعل بھی پڑھو اسی کو دوبارہ پڑھو مازی تین قسم پر ہے نا فعلہ فعلہ فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن نا فعلتو اور اسی کو عین کے زمہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے طریقہ سمجھ میں آیا تو گویا ایک گردان لکھ کر تین کا کام انہوں نے لے لیا کہ عین کے پر تینوں حرکتیں پڑھو دیکھئے خود بتلا رہے ہیں بحرکات سلاسہ عین عین کی تین حرکتوں کے ساتھ سے سیغہ اولہ اچھا اب مجھے بتائیے بھئی یہ جو گردان میں چودہ سیغے ہوتے ہیں ان میں سے پہلے چھے کس کے ہوتے ہیں غائب کے اس غائب میں سے چھے میں سے پہلے تین کس کے مذکر غائب کے اگلے تین مونس غائب کے اس سے اگلے تین مذکر حاضر اس سے اگلے تین مونس حاضر اور آخری دو واحد متقلم اور جمع متقلم یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں سیغہ اولہ برہ مذکر غائب پہلے تین سیغے جو ہیں مذکر غائب کے لئے ہیں اول واحد دوم تسنیہ سوم جمع پہلا واحد تین غائب کے سیغے ہیں تو پہلا کس کا واحد دوسرا دوم تسنیہ سوم جمع یعنی پہلا واحد مذکر غائب دوسرا تسنیہ مذکر غائب تیسرا جمع مذکر غائب یہی بیان کر رہے ہیں اول واحد دوم تسنیہ سوم جمع پہلا واحد دوسرا تسنیہ تیسرا جمع بعد آزان سے سیغہ مونس غائب اس کے بعد تین سیغے مونس غائب کے ہیں بہمو وزہ بہمو وزہ اسی طرح سے جیسے ابھی بیان ہوا کیا پہلا واحد دوسرا تصنیہ تیسرا جمع تو بہمو وزا بہ الگ ہے ہمو وزا اسی طرح اور اس کو ہمی بھی پڑھتے ہیں بہمی وزا تو ہمو اور ہمی کا کیا معنی اسی طرح تو کہتے ہیں بعد ازاں سے سیغہ معنیس غائب اس کے بعد تین سیغہ معنیس غائب کے ہیں بہمو وزا اسی طریقے پر بہمو وزا اسی طریقے پر بعد ازاں سے سیغہ مذکر حاضر اس کے بعد تین سیغہ مذکر حاضر ہے لیکن تصنیہ آم برائے معنیس حاضر نہیں زائد تین سیغہ کس کے ہیں معنیس حاضر تین سیغہ مذکر حاضر کے لیکن ان تین میں سے جو تصنیہ ہے وہ مؤنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں دوبارہ دیکھیں کہتے ہیں بعد آزاں سے سیغہ مذکر حاضر آس اس کے بعد تین سیغہ مذکر حاضر کے ہے لیکن تصنیہ آن لیکن تصنیہ آن دیکھا یہاں حمزہ میں لے آیا لیکن تصنیہ آن براہ مؤنس حاضر نیز آیت لیکن اس کا جو تصنیہ ہے وہ مؤنس حاضر کے لیے بھی آتا ہے بعد ازاں دو سیغہ مؤنس حاضر اس کے بعد دو سیغہ مؤنس حاضر کے ہیں ایک تو وہی پچھلا تھا اس کی وجہ سے اب تین ہو گئے کل اول واحد و دوم جمع پہلا واحد کے لئے اور دوسرا جمع کے لئے بعد ازاں دو سیغہ متقلم اس کے بعد دو سیغہ متقلم کے ہیں اول براہ بھئی متقلم کے جو دو سیغہ ہیں آزریب نہیں ماضی لاؤ یہ واحد متقلم کے لئے ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنس یہی بیان کر رہے ہیں اول براہ واحد مذکر اور مؤنس ہر دو پہلا سیغہ واحد کے لئے ہے مذکر اور مؤنس دونوں کے لئے واحد مذکر اور مؤنس دونوں کے لئے اچھا اب مجھے بتاؤ دوسرا کیا ہے زارہ بننا یہ کس کے لئے ہے تسنیہ کے لئے بھی اور جمع کے لئے بھی مذکر کے لئے بھی اور مونس کے لئے تو گوئے یہ چار سیغوں والا کام کر رہے ہیں تصنیہ مذکر متقلم اور تصنیہ مونس متقلم اور جمع مذکر متقلم اور جمع مونس متقلم چاروں والا کام کر رہے ہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں دوم برائے تصنیہ مذکر و مونس دوسرا تصنیہ مذکر اور مونس و جمع مذکر و مونس اور جمع تصنیہ میں بھی مذکر اور مونس دونوں اور جمع میں بھی مذکر اور مونس دونوں اس بات فعل ماضی مجھول فعل ماضی مجھول اس بات اس بات فعل ماضی مجھول یعنی فعل ماضی مجھول مصبت اب ذکر کرنے لگے ہیں پہلے معروف ذکر کیا نا اب مجھول کہتے ہیں فعل فعل فعلو فعلت فعلت فعلن اب فعلتو ما دوبارہ ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ سیغہ ایک دفعہ گزر چکا ما اور لا برماضی برائے نفی میں آید ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں زاربہ کا معنی پٹائی کی اور ما زاربہ پٹائی نہیں کی تو ما کس لیے آتا ہے نفی کے لیے اسی طرح لا بھی کس لیے آتا ہے نفی کے لیے لیکن ماضی میں عام طور پر ما استعمال ہوتا ہے لا کبھی کبار استعمال ہوگا لیکن جہاں لا استعمال ہوگا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ دو دفعہ آئے کتنی دفعہ آئے آپ جب بھی ماضی منفی لانا چاہیں تو ہمیشہ کس کے ساتھ لائیں گے ما کے ساتھ ما زاربہ ما فتحہ ما نصرہ اگر آپ لا لانا چاہتے ہیں تو پھر لا کا تقرار ہونا چاہیے یعنی دو ماضی کے سیغیں ہوں دونوں پر لا داخل کریں گے اکٹھا لائیں گے اکیلے کو نہیں لائیں گے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ما اور لا برمازی برائے نفی میں آیت ما اور لا ماضی پر نفی کے لئے آتے ہیں مگر شرط دخول لا برمازی این است مگر لا کے ماضی پر داخل ہونے کی شرط یہ ہے توجہ ہے مگر شرط دخول لا لیکن لا کے داخل ہونے کی شرط برمازی کس پر ماضی بر این است یہ ہے کہ بے تقرار نہ میں آیت کہ بغیر تقرار کے نہیں آتا دی یعنی تقرار ہوگا یعنی دو دفعے گا دو دفعے گا چم فلا صدق ولا صلح فلا صدق ولا صلح دیکھا صدق ماضی ہے اس پر لا داخل ہوا لیکن اس کے لئے کیا شرط ہے تقرار اسی لئے آگے پھر آیا ولا صلح دوبارہ لا آگیا بھئی سورة سمجھ میں آگئی فلا صدق نہ تو وہ ایمان لائے ولا صلح اور نہ نماز پڑھی نفی فعل ماضی معروف ماضی معروف کی نفی بھئی جی کیسے کردان ہوگی ما فعل ما فعل ما فعل تا آخر ایزن یہ بھی آخر تک ایزن کا معنی بھی تا آخر ایزن یہ بھی آخر تک اسی طرح ہوگی ما فعل کس طرح ہوگی ما فعل یعنیی ساحب المسیغہ نے بتایا کہ کتنے سیغے ہیں تیرا سیغے ہیں تو وہ سیغے ہم شمار کر رہے ہیں گردان نہیں گردان جب آپ پڑھیں گے اس میں تو آپ پڑھیں گے دوبارہ بھئی لیکن یہاں صرف سیغے شمار کر رہے ہیں اور دیکھئے نفی فعل ماضی معروف اس میں بھی عین پر تینوں حرکتیں ما فعلہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگی گردان اور ما فعلہ کے ساتھ بھی لا فعلہ لا فعلہ تا آخر آخر تک یہ بھی اسی طرح ہے نفی فعل ماضی مجھول فعل ماضی مجھول کی نفی بھئی ما فعلہ تا آخر ما فعلہ سے آخر ما فعلہ ما فعلہ ما فعلو آخر تک اور لا فعلہ تا آخر یہ بھی آخر تک مزارہ یازدہ سیغست آگے مزارہ کی بحث شروع ہو رہی ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جی چلیے بس بھئی اب ذرا اردو کی کتاب میں جلدی جلدی دیکھ لیں اسی میں اس کا سارا خلاصہ بھی آ جائے گا بھئی اسم کی تین قسمیں ہیں مصدر مشتاق جامد مل گیا سبق بھئی کتاب میں مصدر وہ ہے کہ جو کسی کام پر دلالت کرے اور اس کے فارسی ترجمہ کے آگے دن یا تن ہو جیسے اززربو زدن القتلو کشتن زدن کا معنی مارنا کشتن کا معنی قتل کرنا اور مشتق وہ ہے جو فیل سے نکلا ہو جیسے زاربن ومنصرن یہ کتابت کی غلطی ہے منصرن نہیں منصرن یا منصرن جو بھی آپ کر لیں بس مشتق کی مثال بنا رہے ہیں اور جامد وہ ہے جو نہ مصدر ہو اور نہ مشتق جیسے رجلن و جعفرن مصدر اور مشتق بھی اپنے فیل کی طرح سلاسی رباعی مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں نیس سہی وغیرہ دس قسمیں ان میں بھی ہوتی ہیں اور جامد کی باعتبار حروف کی تعداد کے چھے قسمیں ہیں سلاسی مجرد جیسے رجل سلاسی مزید فی جیسے خیمار رباعی مجرد جیسے جعفر رباعی مزید فی جیسے قرطاس یا خماسی جیسے سفر جل یا خماسی مزید فی جیسے قباثرہ دیکھو یہاں صحیح لکھا ہوئے اور انوائی حروف کی اعتبار سے اس کی بھی دس ہی قسمیں ہیں چونکہ فیل میں تصریفات بہت ہوتی ہیں یعنی گردانیں بہت ہوتی ہیں اور اسم میں کم اور خرف میں بلکل نہیں ہوتی اس لئے سرفی کے پیش نظر عموماً فیل ہوتا ہے یعنی سرفی کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے فیل کی طرف باب اول سیغوں کے بیان میں جو دو فصلوں پر مشتمل ہے فصل اول گردانہ افعال کے بیان میں فیل کی گردانوں کے بیان میں فیل ماضی معروف سلاسی مجرد تین وزن پر آتا ہے فعالہ جیسے ذربہ اور فعیلہ جیسے سمیعہ اور فعولہ جیسے کرمہ اور فعالہ کا مزار معروف کبھی یفعولو آتا ہے جیسے نصرہ ینصرو اور کبھی یفعیلو جیسے ذربہ یレبیو اور کبھی یفعلو جیسے فتحا یفتحو اور فعالہ کا مزارہ یفعلو آتا ہے جیسے سمیعہ یسما اور کبھی یفعیلو بھی آجاتا ہے جیسے حسیبہ یحسیبو اور فعالہ کا مزارہ صرف یفعلو ہی آتا ہے جیسے کرمہ یکرمہ اور تینوں وزنوں کا ماضی مجہول فعلہ کے وزن پر اور مزارے مجہول یفعالو کے وزن پر آتا ہے مذکورہ تفصیل سے چھے باب حاصل ہو گئے چھے باب حاصل ہو گئے اولاً افعال و مشتقات کے سیغوں کا بیان ہو گا افعال و بھئی افعال نہ پڑنا افعال تو یہ جمع ہے جمع ہے مشتقات یہ بھی کیا ہے جمع تو افعال ہو تو یہ تو مستر ہے یہ تو مفرد ہے اور جمع میں علیف پر کیا پڑھتے ہیں زبر تو اولاً افعال و مشتقات کے سیغوں کا بیان ہوگا پھر ابواب کی تفصیل ذکر کی جائے گی ماضی کے تیرہ سیغے آتے ہیں اس بات فیل ماضی معروف وہی گردانے آگئے ہیں بھئی فعلہ 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 فعلت فعلت فعل نہ فعلت فعلت ما فعلتم فعلت فعلت نا فعلت فعلنا عین میں تین و حرکات ہیں پہلے تین سیغے مذکر غائب کے واسطے ہیں پہلا واحد دوسرا تسنیہ تیسرا جمع ان کے بعد اسی ترتیب سے تین سیغے مؤنس غائب کے ہیں پھر تین سیغے مذکر حاضر کے ہیں لیکن اس کا تسنیہ مؤنس حاضر کے لیے بھی آتا ہے جو مذکر کے جو تین سیغے ہیں اس کا تسنیہ مؤنس حاضر کے لیے بھی آتا ہے پھر دو سیغے مؤنس حاضر کے ہیں اول واحد اور دوم جمع پھر دو سیغے متقلم کے ہیں پہلا واحد مذکر و مؤنس دونوں کے لئے اور دوسرا تصنیہ مذکر و مؤنس اور جمع مذکر و مؤنس کے لئے اس بات فیل ماضی مجھول فعلہ فعلہ فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتن فعلتن فعلتو فعلنا ماضی پر نفی کے واسطے ما اور لا آتا ہے لیکن ماضی پر دخول اللہ کی شرط یہ ہے کہ بغیر تقرار کے نہیں آتا جیسے فلا صدقہ ولا صلح نہ تو وہ ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی صدقہ تصدیق سے ہے ایمان لانا اور صلح نماز نفی فعل ماضی معروف ما فعلتا آخر ایزان لا فعلتا آخر اس میں بھی عین پر تینوں حرکتیں ہیں بھئے نفی فعل ماضی مجھول ما فعلتا آخر ایزان لا فعلتا آخر مزارے کے گیارہ سیغے ہیں بس بھئے بس بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئے اللہ علم بحقیقت الکلام